زلفکار علی بھوٹو کو فانسی دی جانے لگی تو انہوں نے جلاد سے کہا کہ بھندہ گھنچو یعنی فینشنگ چار اپرل 1989 کو زلفکار علی بھوٹو کو رات دو بجے راول پنڈی کی سینٹرل جیل میں فانسی پر لٹکا دیا گیا ان کو راول پنڈی جیل کے زنانہ حصے میں ایک سات بائے دس خون کی کال کوٹری میں رکھا گیا تھا بھوٹو کو ایک پلنگ گدہ چھوٹی سی میز اور ایک کتاب رکھنے کے لیے شرف دی گئی تھی بغل میں چھوٹی سی کوٹری تھی جہاں ان کے لیے قیدی کھانا بنایا کرتا تھا ہر دس دن بعد اس قیدی کو تبدیل کر دیا جاتا تھا کہ کہیں اسے بھوٹو کے ساتھ ان سے اتنا ہو جائے کبھی کبھی بھوٹو کے دوست اور دانتوں کے مشہور ڈاکٹر اور ڈاکٹر نیازی ان کے لیے کھانا بیجا کرتے تھے زلفکار علی بھوٹو کی زندگی پر کتاب لکھنے والے مصنف سلمان تیاثیر جو ثابت گورنر پنجاب بھی تھے اور جن کو قتل کر دیا گیا تھا اپنی کتاب بھوٹو میں لکھتے ہیں کہ شروع کے دنوں میں بھوٹو جب واشوم جاتے تو ایک سٹوٹی گارڈ وہاں بھی ان کی نگرانی کرتا تھا بھوٹو کو یہ بات انتہائی ناپسند تھی کہ انہوں نے تقریباً کھانا بینا بند کر دیا تاکہ انہیں واشوم جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے کچھ دن بعد اس طرح کی سخت نگرانی بند کر دی گئی اور ان کے لیے کوٹری کے باہر علاہ دا ایک واشن بنوا دیا گیا تھا بھوٹو کو جیل کے اندر پڑنے کی ازادی تھی آخری دنوں میں وہ چانس میلر کی خیبر ریچڈ نیکسن کی سوالہ ہے عمری جوہرلال نہرو کی ڈسکوپری آف انڈیا اور صدیت سالک کی ویٹنس ٹو سرینڈر کا مطالعہ کر رہے تھے پنجاب کی جلاد تارہ مسیح کو بھوٹو کو پھانسی دینے کے لیے لہور سے خصوصی طور پر بھولایا گیا تھا جلاد تارہ مسیح کا یہ کام جدی پشتی تھا اور ان کا قاندار مہراجہ رجید سین کے زمانے سے پھانسی دینے کا کام کر رہا تھا اس وقت بھوٹو کو پھانسی دینے والے جلاد مسیح کی ترخواہ تین سو پچھتر روپے مہانہ تھی اور ہر پھانسی دینے کے بعد ان کو دس روپے آزافی توڑ پر دی جاتے تھے جیل میں رہتے ہوئے بھوٹو مسلسل اپنے مسوروں میں درد کی وجہ سے بہت برشان تھے بھوٹو کے مسوروں میں پس پڑ چکی تھی بھوٹو کو آخری دم تک یہی لگتا تھا کہ ان کو پھانسی نہیں دی جائے گی ایک بار جب جیل کے اندر ڈاکٹر نیازی ایک لال ٹائن کی روشری میں ان کے دانتوں کا معاینہ کر رہے تھے تو بھوٹو نے ان کے ساتھ مزاق کیا کہ تم بھی میری طرح بدقسمت ہو تمہاری کلینک پر ایک حسین لڑکی تمہاری مدد کر رہی ہوتی ہے اور یہاں مدد کرنے کے لیے تمہیں ایک قیدی ملا ہے بھوٹو دو اپریل 1989 کی صبح اپنے بستر میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک ان کی والدہ نسرت بھوٹو کمرے میں چلاتی ہوئی داخل ہوئی اور کہنے لگی پینکی گھر کے باہر جو فوجی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم دونوں کو آج ہی تمہارے والی سے ملاقات کرنے جانا پڑے گا اس کا کیا مطلب ہے بھوٹو اپنی کتاب ڈاکٹر آف ایسٹ میں لکھتی ہے کہ مجھے اس کا مطلب بھی پتا تھا میری والدہ بھی جانتی تھی لیکن ہم دونوں اس بات کو قبول نہیں کر با رہے تھے اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ زیادہ میرے والد کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے نسرت اور بینظیر بھوٹو کو ایک کار میں راول پنڈی جیل آیا گیا تلاشی کے بعد دونوں ماں بیٹیوں کو بھوٹو کے ساتھ ملوایا گیا بھوٹو اور ماں بیٹی کے درمیان تقریباً جیل میں پانچ فٹ کی دوری تھی بینظیر لکھتی ہے کہ میرے والد نے پوچھا تھا کہ گھر والوں سے ملاقات کے لیے نے کتنا وقت دیا گیا ہے جواب آیا صرف آدھا گھنٹا میرے والد نے کہا لیکن جیل کے قوانین کے مطابق فانسی سے پہلے خاندان والوں سے ملاقات کے لیے گھنٹا ملتا ہے لیکن اہلکار نے جواب دیا مجھے ایسی ہی ہدایات محصول ہوئی ہیں کہ آپ کو تیس منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دینا وہ زمین پر ایک گدے پر بیٹھے تھے کیونکہ ان کی کوٹری سے ان کا میز پرسی اور پلند ہٹا دیا گیا تھا بینظیر مزید لکھتی ہے کہ ظلفکار علی بھوٹو نے میری لائی ہوئی کتابیں اور میگزین مجھے واپس دی میرے والد نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد وہ لوگی نے ہاتھ لگائیں انہوں نے مجھے ان کے وکیل کے دیئے ہوئے کچھ سگار بھی واپس کیے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے شام کے پینے کے لیے ایک سگار بچا کر رکھا ہوا ہے انہوں نے شارلی مہار کولون کی ایک شیشی بھی اپنے پاس رکھی تھی وہ مجھے اپنی شادی کی انگوٹھی دے رہے تھے لیکن میری والدہ نے انہیں روک دیا جس پر بھٹو نے کہا ابھی تو اس انگوٹھی کو میں پہن لیتا ہوں لیکن میرے مرنے کے بعد اس انگوٹھی کو بینظیر بھٹو کو دے دینا تھوڑی دیر بعد ہی جیلر آیا اور اس نے کہا ملاقات کا وقت فتم ہو گیا ہے بینظیر نے کہا کہ کوٹری کو کھولیے میں اپنے والد کو گلے لگانا چاہتی ہوں لیکن جیلر نے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی بینظیر مزیر لکھتی ہے کہ پلیز میرے والد پاکستان کے منتخب وزیراعظم ہے اور میں ان کی بیٹی ہوں یہ میری ان سے آخری ملاقات ہے مجھے ان کو گلے لگانے کا حق ہے لیکن جیلر نے صاف اکار کر دیا میں نے کہا گوڑ بھائے پاپا میری والدہ نے صلاحوں کے درمیان ہاتھ بڑھا کر میرے والد کا ہاتھ چھوا ہم دولوں تیزی سے باہر کے جانب نکلے میں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی لیکن میری حمد جواب دیتی جیلر سپریڈنڈ یار محمد نے انہیں کالا ورنٹ پڑھ کر سنایا جسے انہوں نے چک چاپ سنایا